ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیلِ امی کچھ پریشان ہے آپ نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے آج میں آپ کو غمزہ دا دیکھ رہا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے محبوب کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمدار ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ جہنم کے قل سات درجے ہیں ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا اس سے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرق لوگوں کو ڈالیں گے اس سے اوپر پانچویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ حیسائیوں کو ڈالیں گے یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل آپ خاموش کی ہو گئے مجھے بتاؤ پہلے درجے میں کون ہو گا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بہت غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی تین دن ایسے گزرے اللہ کے محبوب مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے آپ علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کو سب احوال بتا دیا آپ حجرے کے دروازے پر آئیں اپنے بابا جان کو سلام کیا بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا بی بی فاطمہ الزہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئیں اور دریافت کیا کہ آپ پر آج کل یہ کیا کیفیت تاری ہے تین دن سے آپ یہاں تشریف فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری عمد بھی جہنم میں جائے گی فاطمہ بیٹی مجھے اپنی عمد کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا یا اللہ میری عمد کے گناہگاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری عمد کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا میرا آخری عمدی بھی جنت میں نہ چلا جائے ناظرین ایک لمحے کے لیے سوچیں ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے اور بدلے میں ہم ان کو کیا دے رہی ہیں